بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہمہم اسلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل ٹیک ویدردو کی ایک اور نیو ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج تک ٹوٹل امان میں کتنے کرونا کے کیس ریجسٹر ہوئے کتنوں کی وفات ہوئی اور کتنے سے احتجاب ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو آج کی ڈیٹ بتاتا چلوں کہ آج ہے سات مئی سن دوہزار بیس اور دن ہے جمعیرات کا آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پورے امان کے جتنے بھی حصے ہیں ان کے کیسز بیس ساتھ میں شیئر کروں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو آج امان میں فیفٹی فائف یعنی پچپن نیو کنفرم کیس نکلے ہیں کرونا کے اور ان پچپن نیو کیسوں میں سے پندرہ امانی ہیں اور چالیس نون امانی یعنی خارجی ہیں اور اس طرح سے آج ٹوٹل امان میں دوہزار نو سو اٹھاون کیس ہو گئے ہیں ریجسٹر یعنی ٹو تھاؤزن نائن ہنڈرڈ فیفٹی ایٹ ٹوٹل کیس ہو چکے ہیں امان میں اور اس طرح سے ٹوٹل تیرہ دیتھ ہیں یعنی تھرٹین دیتھ ہے اور ٹوٹل جو ریکاوریز ہے وہ ماشاءاللہ ہو چکی ہے نائن ہنڈرڈ ایٹی یعنی نو سو اسیس ریکاوری ہو چکی ہیں تو چلیئے اب آپ کو میں بتاتا ہوں یعنی امان کے مختلف حیثوں میں کتنے نیو کیس نکلے ہیں اور کتنے پہلے تھے تو دوستہ سب سے پہلے مسکت کی بات کرتے ہیں آج مسکت میں اٹھائیس نیو کیس نکلے ہیں اور اس طرح سے مسکت کے ٹوٹل ہو چکے ہیں دوہزار ایک سو بتیس اور بات کرتے ہیں الداخلیہ کی تو آج ٹوٹل سولہ نیو کیس نکلے ہیں الداخلیہ میں اور ٹوٹل ہو چکے ہیں ایک سو ترتالیس اور اس طرح سے ساؤت باطنہ کے آج نائن نیو کیس نکلے ہیں اور اس طرح سے ہو چکے ہیں ساؤت باطنہ میں دو سو چہرانوے اور نورت باطنہ میں آج دو نیو کیس نکلے ہیں اور اس طرح سے ہو چکے ہیں نورت باطنہ کے ایک سو سنتیس اور ساؤتر شرکیہ کے آج ٹوٹل ایک نیو کیس نکلے ہیں اور اس طرح سے ہو چکے ہیں ساؤتر شرکیہ کے ایک سو پینتیس نور تھرد شرکیہ کے آج ون کیس نیو نکلا ہے اور اس طرح سے ہو چکے ہیں سنتیس البریمی آج کوئی بھی نیو کیس نہیں نکلا پہلے اس کے چھے تھے اور اب بھی چھے ہی ہیں اور اس کے بعد میں دفار کے پہلے سترہ تھے اور آج بھی سترہ ہی ہیں کوئی نیو کیس نہیں نکلا اس کے بعد میں الڈیرہ کے فیفٹی ون کیس ہیں کوئی نیو نہیں ہے مزندم کے سکس کیس ہیں اور کوئی نیو کیس نہیں ہے الوستہ کے دو کیس تھے لیکن وہ ماشاءاللہ سے دونوں ریکاوریز ہو چکے ہیں کوئی بھی نیو کیس نہیں ہے تو دیسا یہ تھی آج کی کرونا کے حوالے سے آپ کے ساتھ امان کی کوئی بھی محکمہ ہو جاہے سپرینٹ میٹی ہو جاہے پلیس ہو جاہے بلدیا ہو آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا انفرمیشن شیئر کیا جاتا ہے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو محفوظ رہنے کے لیے یعنی کہ آپ اپنے گھروں سے باہر مت نکلیں تو آپ ان کے رون کو فل فالو کریں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور آپ کے ساتھ میں رہنے والے بھی محفوظ رہیں اور آپ کی فیملی بھی محفوظ رہ سکے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں آپ کے پاس جو ہیں ان کا خیال رکھیں اپنے رومیٹ کا خیال رکھیں اللہ حافظ